اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں نے کل آپ کو ایک خبر دی تھی کہ کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کی پریس کانفرنس اور ان کے تہلکہ خیز انکشافات کے بعد کئی اہم افسران اچانک ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں یعنی وہ افسران جن کی زیر نگرانی الیکشن ہوئے جو انتخابی معاملات میں انوالو تھے اچانک پچھلے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر ان میں سے کئی اہم افسران ملک چھوڑ کر چلے گئے یعنی کئی حلکوں کے آروز ڈی آروز پریزائیڈنگ افسران ان کے بارے میں یہ خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے یہ بھی اطلاع آئی کہ راولپنڈی کے آر پیو طویل رخصت لے کر بہرون ملک فرار ہو گئے ہیں اور کون کون سے افسران ہے جو بہرون ملک جا چکے ہیں یا آئندہ آنے والے چند گھنٹوں میں جا رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے جبکہ صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے ایک جانب سپریم کورٹ میں الیکشن موطلی کیس پر اہم سماعت ہوئی ہے جبکہ پچھلے چند گھنٹوں کے اندر پسے پردہ بہت کچھ ہوا ہے کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کی پریس کانفرنس سے لے کر اب تک بہت کچھ ہوا ہے پھر کل جس طرح سے رائے ساکب نے ووٹو کی پرنٹنگ پکڑی تو مریم نواز پر ایک قیامت پر پا ہوئی ہے وہ پورا پلین جو نواز شریف کا تھا مریم نواز کو پنجاب میں لانچ کرنے کا پچھلے چند گھنٹے کے اندر وہ پورا پلین فلوپ ہوا ہے پورا پلین ناکام ہوا ہے تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں پھر آج گیارہ دن ہو چکے ہیں الیکشن ہوئے ان گیارہ دنوں میں آپ کو نواز شریف صرف نو فروری والے دن وکٹری سپیچ کرتے نظر آئے ان کے ساتھ مریم بی بی کھڑی تھی لیکن اس کے بعد پچھلے آٹھ نو دنوں میں نواز شریف اور مریم نواز کہاں پر ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے مریم نواز اور نواز شریف پر کیا گزر رہی ہے یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے جو پلان تھا کہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے گا چند گھنٹوں کے اندر وہ پورا پلان فلوپ ہو گیا ہے وہ پورا پلان ناکام ہو گیا ہے مریم نواز پر تو نئی قیامت برپا ہوئی ہے نواز شریف اور مریم نواز کا پلان یہ تھا کہ اگر نواز شریف وزیر اعظم نہ بن سکیں تو مریم بی بی کو کامز کم لانچ کر دیا جائے اسی وجہ سے اپنی وکٹری سپیچ ساٹھ سیٹیں لے کر بھی یہ وکٹری سپیچ جو کی گئی تھی اس میں یہی کہا گیا تھا کہ شہباز شریف تمام تر سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں تمام تر سیاسی جماعتوں سے اتحاد بنانے کی کوشش کریں گے پنجاب میں مریم بی بی بھی آئیں گی اور وفاق میں شہباز شریف آئیں گے پیپلز پارٹی نے پہلے انکار کیا لیکن راول پنڈی کے کمیشنر کی پریس کانفرنس کے بعد شہر اقتدار میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اب پیپلز پارٹی پر شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ہر صورت نونلی کے ساتھ اتحاد کریں ظاہر ہے اگر پیپلز پارٹی اور نونلی کا اتحاد نہیں ہوتا تو پھر تو حکومت بانی نہیں سکتی نونلی کی پھر شہباز شریف وفاق میں نہیں آ سکتے اور میں آپ کو گزشتہ کئی دنوں سے بار بار یہ ارض کر رہا ہوں جو ابھی بھی میں اپنی خبر پر قائم ہوں کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر وزیر اعظم نہیں بنے گا جو بھی وزیر اعظم ہوگا پہلی بات یہ کہ شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے میں انتخابات سے قبل یہ کہتا تھا کہ بار بار کہتا تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے اور اب میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ شہباز شریف بھی وزیر اعظم نہیں ہوں گے جو بھی وزیر اعظم ہوگا وہ عمران خان کی مرضی سے ہوگا عمران خان کی مرضی کے بغیر وزیر آزم نہیں ہوگا اب سوال یہ ہے کہ کیا مریم نواز شریف پنجاب کی وزیر آلہ بننے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پہلی بات تو یہ کہ ایک جانب تحریکن صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں سنی کونسل کے ساتھ یہ پارلیمانی الائنس ہے یہ وہ والا الائنس نہیں ہے جو فضل الرامان یا جماعت اسلامی کے ساتھ تحریکن صاحب نے کیا ہے یعنی تمام تر تحریکن صاحب کے جیتے ہوئے امیدوار سنی اتحاد کونسل صاحب زیادہ حامد رضا کی جماعت جو فیصل آباد سے الیکشن بھی لڑے بڑے زبردست آدمی ہیں ہر مشکل وقت نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہر مشکل وقت انہوں نے تحریکن صاحب کے ساتھ برداشت کیا ہے پچھلے پہنے دو سال میں لہٰذا اپنے تمام تر امیدواران اب تحریکن صاحب سنی اتحاد کونسل میں زم کروائے گی اور سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو پارلیمان میں ریجسٹر کروائے گی اس سے وہ تمام مخصوص نشستیں وفاق میں بھی اور صوبائی سملیوں میں بھی تحریکن صاحب کو مل جائیں گی دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے کچھ اہم لوگ یعنی باوسوق ذرائع با خبر صحافی یہ تصدیق کرتے ہیں کہ مریم نواز پنجاب میں وزارت اعلی نہیں لے رہی اس کی کئی وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نمبر گیم کے اعتبار سے ابھی اگلے پورے ہفتے میں بہت کچھ ہونا ہے اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اتنے آرام سے عوامی منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے تو یہ ان کی خام خیالی ہے میں گزشتہ کئی دنوں سے بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ جو عمران خان چار حلقوں کے لیے ایک سو چھبیس دن دھرنا دے سکتا ہے پتا جائے گا اور پچھلے دس دنوں کے اندر یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کی ستر سیٹے چھیننا نیئر ٹو ایمپوسیبل ہے کیونکہ پاکستان تحریکین صاحب نے اتنا شور مچا دیا ہے اتنے ثبوت ہی کٹھے کر لیا ہے کہ اس ٹائم عالمی میڈیا پر ہیڈ لائنز چال رہی ہیں کہ پاکستان کی بیوروکریسی یہ بتا رہی ہے پاکستان میں لوگ یہ بتا رہے ہیں خود الیکشن کا جو عملہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے یعنی یہ نممکن بات ہو گئی ہے پنجاب اور وفاق میں کہ تحریکین صاحب کا منڈیٹ چورایا جا سکے سو اگر منڈیٹ نہیں چورایا جا سکتا اگر تحریکین صاحب کو سیٹیں واپس مل جاتی ہیں تو مریم نواز وزیراعالہ نہیں بن سکتی دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شہر اقتدار کے ڈرائنگ رومز میں اب یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جہاں سے نواز شریف کے نام کے آگے کٹا لگا ہوا ہے یعنی کراوس ہے وہی مریم نواز کے نام کے آگے بھی کراوس ہے یعنی ابھی تک مریم نواز کو یوں کہہ لیجئے کہ مقتدر حلقوں کی جانب سے گرین سیکنل نہیں ہے کہ وہ وزیراعالہ پنجاب بنے میری ایک کریڈبل ذرائع سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ جو کومبینیشن بنایا گیا کہ رانہ سناولہ کو پنجاب کا گورنر بنا دیا جائے اور پنجاب کی وزارہ تعالی مریم نواز کو دے دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں آئندہ آنے والے دنوں میں یعنی جب یہ حکومت بن جائے گی پھر یہاں پر تو ایک تشدد پسندانہ حکومت ہوگی کیونکہ جب رانہ سناولہ وفاقی وزیر داخلہ تھے شہباز شریف کی حکومت میں پی ڈی ایم کی حکومت میں اور مریم بی بی ان کو انسٹریکشنز دیتی تھی تو اس ٹائم پنجاب میں اور خاص طور پر لاہور میں کیا کچھ نہیں ہوا یعنی پاکستان تحریک انساف کے کارکنان کے خلاف کس طرح کی کاروائیاں نہیں ہوئیں پنجاب پولیس کو کس طرح سے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا لہٰذا کئی جگہوں پر اب یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ مریم نواز کے نام کے آگے کروس لگا ہوا ہے لہٰذا ان کو وزارت اعلیٰ نہیں دی جائے گی اسی وجہ سے پچھلے نون دس دن سے آپ کو یہ دونوں باپ بیٹی منظر عام سے غائب نظر آ رہے ہیں میں تو بارحل اس بات پر کنونس ہو مجھے تو اس بات کا سوفی سے یقین ہے کہ اگلا پورا ہفتہ پاکستان کی سیاست میں بہت ہنگامہ خیز ہوگا بہت طفانہ نہ ہے پسے پردہ اس ٹائم بہت کچھ چل رہا ہے یہ جو پاکستان میں ٹویٹر سرویسز ڈاؤن کی گئیں یعنی یہ جو ایکس ہے اس کی سرویسز ڈاؤن ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو روکا جا رہا ہے پسے پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے شہر اقتدار میں خاص طور پر کمیشنر راول پنڈی لیاقت علی چٹھا اور پھر رائے خرل کی ساکیب خرل کی جانب سے لکھمی چوک پر جو پرنٹنگ پریس میں بیلٹ پیپر کی چھپائی کے انکشافات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے کافی پینک ہے اور چیزیں اس طریقے سے چل نہیں سکتی پھر عمر ایوب جو تحریک انصاف کے نامزد وزیر آزم ہیں وہ بھی منظر عام پر آئے ہیں انہوں نے آ کر پھر یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نہ صرف خیبر پختونخواہ میں حکومت بنائیں گے وہاں پر تو علی امین گنڈا پور وزیراعلا بن چکے ہیں تقریباً ان کو نومینیٹ کر دیا گیا وہی بنے گے کیونکہ اکثریتی جماعت وہاں تحریک انصاف ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وفاق میں بھی حکومت بنانے جا رہے ہیں ساتھ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب میں بھی حکومت بنانے جا رہے ہیں سو بڑا کرسٹل کلیر ہے کہ عمر ایوب کے پاس منڈیٹ بھی ہے ان کو منڈیٹ واپس بھی ملے گا آج تو پاکستان تحریک انصاف نے یوں کہہ لیجیے ایک فائنل کال دیا کہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق فارم فورٹی سیون کی تشکیل کی جائے اور فارم فورٹی فائیو تو پورے ملک میں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی دو تہائی اکثریت ہے پاکستان تحریک انصاف کو دو تہائی اکثریت تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے ہیں کیا ان کی واپسی شروع ہو چکی ہے جیسے مثال کے طور پر وسیم قادر لاہور حلقہ اینے ایک سو اکیس سے چھوڑ کر گئے اسی طرح سے جنوبی پنجاب کے کئی ایم پی ایز تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے تو اس حوالے سے میری اطلاع یہ ہے کہ وہ تمام لوگ بیشتر لوگ ان میں سے جو آٹھ فورٹی کے بعد تحریک انصاف کو چھوڑ گئے ان میں سے کئی لوگوں نے تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادر جو اس ٹائم گراؤنڈ میں موجود ہے ان سے دوبارہ رابطہ کیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ ہمارے اوپر کتنا دباؤ ہے ہمارے اوپر کتنا پریشر ہے ہم نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی بس دباؤ کی وجہ سے ہم نے مریم نواز کے ساتھ تصویر کھنچوائی ہے لہٰذا ہمیں اپنی طرف ہی سمجھا جائے ہم کسی صورت پارٹی کو نہیں چھوڑ کر جائیں گے اس کے حلقے کے عوام اس کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ لوگ اتنی جلدی اپنی وفاداری کیسے بدلیں گے یعنی ابھی الیکشن میں چار دن ہوئے تھے تو وسیم قادر لاہور سے چھوڑ کر چلے گئے کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں لوگوں نے پیسے پکڑے ہیں جس میں وسیم قادر کے مطلق بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھاری رقم پکڑی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن پر دباؤ ڈالا گیا جن کو دباؤ ڈال کر نون لیگ میں شامل کروایا گیا اب وہ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بے شک فرضی طور پر نون لیگ کے اندر شامل ہیں لیکن ہمیں آپ تحریک انصاف کا امیدوار یا تحریک انصاف کا جیتا ہوا امیدوار ہی کنسیڈر کریں سوچ چیزیں تحریک انصاف کے کنٹرول میں ہیں مریم نواز وزیراعلا پنجاب نہیں بنے گی میری یہ خبر آپ نوٹ فرما لیجئے سکرین شاٹ لے لیجئے اس وی لوگ کا کہ مریم نواز پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے اور شہباز شریف بھی وزیراعظم نہیں بن رہے ان کی وزارت عظمہ بھی خطرے میں ہے لہٰذا آئندہ آنے والا ہفتہ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں بڑا کروشل ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا